السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر چھس سو اڑتالیس موجودہ حالات میں علماء کی ذمہ داری مصیبتوں میں اللہ کا کیا حکم ہے کیا جلسے جلوس سے ملک اور قوم کے مسائل حل ہو جائیں گے اہم قیست ہے اسے خوب پھیلائیں دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ علماء کی ذمہ داری علماء امت مسلمہ کے رکھ والے ہیں ان میں تقسیم کافرانہ عمل ہے مثلا یہ مذہبی علماء ہے اور یہ سیاسی علماء ہے وغیرہ وغیرہ صحابہ سے بڑھ کر کوئی علماء نہیں مگر کسی صحابی نے علماء کو عوام سے الہدہ کر کے اپنی جماعت اور جمعیت نہیں بنائی اور نہیں کسی مرحلے میں خود کو امت سے الہدہ اور ممتاز کیا عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن تھے عبداللہ ابن مسعود فقی تھے ابو عریرہ سے بڑا کوئی محدث نہیں ہوا معاذ ابن جبل مفتی عظم تھے ابو بکر عمر عثمان علی اور معاویہ سے بڑھ کر کوئی سیاستدان نہیں تھا ردوان اللہ علیہ مجمعین مگر یہ حضرات خود کو عام مسلمان سے زیادہ تصور نہیں کرتے تھے دن رات اسلام اور اس کی ترقی میں اور اسلامی سلطنت کو وسی سے وسیطر بنانے میں لگے رہتے تھے ان کی کوئی میٹنگ اور مجلس عوام سے ہٹ کر الہدہ کبھی نہیں ہوتی تھی اور وہ علماء ہونے کی وجہ سے اپنے وارث انبیاء ہونے کے درجے کو اور اس کی ذمہ داریوں کو خوب پہچانتے تھے اور اللہ کو جواب دینا ہے اس خوف سے مسلمانوں کی دینی تربیت اور تعلیم کا ہمیشہ خیال لگتے تھے حضرت عمر کا تواف کرتے ہوئے ایک بدوی کو اتحیات سکھانا مشہور اور معروف واقعہ ہے اس لیے کہ انہیں عوام سے اور ان کی اصلاح سے غیرہ تعلق تھا جس سے تعلق قائم ہوگا اس کے حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داری بھی ویسے ہی ستائے گی تڑپائے گی جیسے بھی بچوں سے تعلق ہوتا ہے تو ان کی ساری رخوالی کے لیے ہمتن لگے رہتے ہیں کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ کا تعلق قائم ہو گیا دنیا کے اقل مند لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ جیسے تعلقات ہوں گے ویسے ہی ان کے حقوق بھی ہوں گے اللہ کے دو حق ہیں نمبر ایک توحید اور نمبر دو عبادت ساتھ ہی مخلوق کے دو حق ہیں نمبر ایک ان کے حقوق ادا کرنا اور نمبر دو ان کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا جب تک حیات ہے اس وقت تک یہ دونوں حقوق حق اللہ اور حقوق العباد گردن پر سوار رہیں گے اللہ تعالی نے دنیا کو دار الحقوق اور آخرت کو دار الجزا بنایا جب دنیا دار الحقوق ہے تو کس کے کیا حقوق ہے اس کے لئے علم چاہیے اللہ نے عقل دی انجام کے بارے میں سوچنے کے لئے اور صرف عقل ہی کافی نہیں تھی اس لئے علم اتارا انبیاء کے تمام علوم حقوق سے متعلق ہوتے ہیں اور یہ عالم انبیاء کا وارث ہے اسے نبیوں جیسا رویہ اختیار کے بغیر عالم کہلانے کا ذرہ برابر بھی حق نہیں اور انبیاء اور ان کے جانشین صحابہ نے عوام کے دو تکھڑے کبھی نہیں کیے اور کبھی نہیں کہا کہ ہم اور ہیں اور عوام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے علم ترغیب نازل کیا گیا جسے عمال کے فضائل اور ان پر اللہ کے وعدے اور نہ کرنے پر وعدے سنائی گئی پہلے قبر حشر حساب و کتاب پلسرات جنت اور جہنم کی تفصیل بتائی گئی تاکہ عمل کی استعداد پیدا ہو علم ترغیب سے استعداد پیدا ہوتی ہے اور عمال پر استقامت نصیب ہوتی ہے جتنے علوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ان کو دعوت سے جوڑا یعنی احکامات لے جا کر لوگوں کو سناتے تھے اور اس پر اللہ کا وعدہ اور وعید بھی بتلاتے تھے حق ہمیشہ وسائل کی کمی کے ساتھ پھیلا ہے جب وسائل بڑھتے جاتے ہیں تو محنت میں کمی ہوتی ہیں اللہ کی نعمتوں کے دھیان سے اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے اور اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوتا ہے اللہ سے محبت کرنے والوں کی قیامت کے دن اللہ سے ملاقات ہوگی اس لیے قیامت کے اسمہ میں ایک نام یومت طلاق تے کے ساتھ بھی آیا ہے جس کے معنی ہے ملاقات کا دیم دعوت میں فردن فردن ہر ایک سے ملاقات کی جاتی ہے اور اللہ کے احکامات پہنچائے جاتے ہیں دنیاوی زندگی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے ہے اور آخرت کی زندگی بدلے اور جزا کی زندگی ہے آدمی جس چیز میں جان لگائے گا اس میں جان پڑے گی دین کا کام بلا غرض کرو اس کا بدلہ تو اللہ دینے والے ہیں مخلوق سے بے نیاز ہو جاؤ دین کی دعوت اور محنت میں مصیبتیں برداشت کرو اس لیے کہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی آزمایا جاتا ہے جتنا بڑا نبی اتنی بڑی آزمائش اور جتنا بڑا نبی اتنا زیادہ صبر دعوت کی محنت سے لوگوں میں طلب اور استعداد پیدا ہوتی ہے تعیش کے عادی نہ بنو بلکہ محنت کے عادی بنو جو چس چیز کی محنت کرے گا سب سے پہلے اس چیز سے محنت کرنے والا ہی مستفید ہوگا محنت کی وجہ سے اندرون میں روشنی پیدا ہوتی ہے اور روشنی آدمی کو عبادت پر جمع دیتی ہے اور گناہوں سے بیچین کر دیتی ہے جیسا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچین ہوتے تھے مخلوق سے بے غرص ہونا ہی اخلاص ہے ایمان اور اخلاص ایک چیز ہے جیسا سورج ویسی روشنی جتنا بڑا درخت اتنا ہی بڑا اس کا سایہ ہوتا ہے دین دعوتی محنت کے ساتھ دیا گیا ہے اور دعوتی محنت ہی سے باقی رہے گا اللہ کے تمام عدد دین کے ساتھ ہے بغیر دین کے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سب کے سب اہل علم تھے اگرچہ کہ بعض علم کے پہاڑ تھے لیکن حفاظت کے لئے انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی بلکہ ان کا علم تعامل کی وجہ سے محفوظ تھا عزت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہم محدث عاظم ہونے کے باوجود ہر دن بارہ ہزار مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے ایمان کے ساتھ علم کا جوڑ ہے حضور صلی اللہ علمہ وسلم ہر موقع اور ہر محل بات کیا کرتے تھے صرف دو ہی راستے ہیں ایک سبیل الہدہ دوسرا سبیل الہوا اولاد بھائی بہن اڑوس پڑوس کا پہلا حق ہے کہ ان کو دین سکھایا جائے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اپنے غلاموں کو علم سکھایا کرتے تھے اس لئے صحابہ کے غلام بڑے بڑے علماء ہوا کرتے تھے یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا یعنی دوزخ سے بچاؤ دوزخ سے بچانے کا یہ مطلب ہے کہ ان کو دین سکھاؤ ایمان اور علم اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں انہی نعمتوں کی بنیاد پر دونوں جہاں میں کامیابی ترقی اور بلند درجات ملیں گے دنیاوی زندگی صرف سامان زینت ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون زینت کو دیکھتا ہے اور کون مقصد کو دیکھتا ہے عالم وہ ہے جو اپنی دنیا سے آخرت بنائے یہی اس کی دینی سمجھ کی علامت ہے اگر اس علم اور رتبے سے دنیا بھی اغراس پورے کیے جائیں مثلا دولت کرسی شہرت تو پھر اس عالم کی یہ محنتیں انداللہ مردود ہیں اور اس کا وجود علماء حقانی کے نام پر بدنما داغ ہے دنیا سے دنیا بنانا نادانی اور ہماقت ہے اور دین سے دنیا بنانا یہ سب سے بڑی نادانی ہیں بدبختی ہیں دنیا کے ہر چیز سے آخرت بنا لو عقل کا کام نتیجہ اخص کرنا ہے اور جو عقل نتیجہ نہ اخص کرے اور آخرت کے نقصان سے آگاہ نہ کرے وہ عقل پختہ نہیں ہیں پچکانی عقل ہے اور اس طرح کے کم عقل لوگ والراسخون فی العلم کے زمرے میں نہیں آتے ایک عالم ہزاروں انسانوں کی ہدایت کا اور ان کی سرخروعی کا سبب بن جاتا تھا جیسے حضرت علی حجویری اور احمد علی الاخوری رحمہم اللہ وغیرہ اور اب علماء کی اتنی بڑی جمعیت ہے اور ان کے ماننے والے لاکھوں کی تعداد میں ہیں لیکن ان کی ذات سے عوام کو کوڑی کا فائدہ نہیں سیکڑوں مالداروں اور حکمرانوں کو صور فاتحہ اور نماز تک نہیں آتی صحیح ایمانیات اور عقائد سے تک محروم ہیں مگر ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے رہنے کے باوجود نہ ان کے دین کی فکر کی گئی اور نہ ہی انہیں اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی گئی البتہ اس منحوس دنیا اور اس کی سیاست اور کرسیوں کے حصول کے لیے ان دین سے کورے لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے لیے ہر وقت تیار کیا یہ وہی علماء ہیں جنہیں ورست الانبیاء کے عظیم الشان تمغے سے نوازا گیا ہے کیا یہ لاکھوں انسانوں کی بھیڑ بار جمع کر کے انسانوں کی نئی تقدیر لکھنے کے قابل ہیں کہ جو علم کی روشنی رکھتے ہوئے بھی اپنے اللہ سے وفا نہ کرسکے اور منصب وراثت نبوی کی لاج نہ رکھ سکے اور اس کا پاس نہ رکھ سکے وہ عوام کے ساتھ بھلا کیا وفا نبھائیں گے انسانوں کی تقدیر بدلی جاتی ہے راتوں کے شبیداری سے اور اپنے رب کریم کے سامنے جبین نیاز کو رگڑنے اور مسلک و آنسوں سے بھیگونے کے ذریعے یہی نبوی تعلیمات ہے اور یہی سو فیصدی صحیح طریقہ ہے اس لیے کہ انسانوں کے قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور ان کی قسمت بھی اسی رب کائنات کے چاہنے سے ہی سب کچھ بدلے گا تمہارے ان لاکھوں کی بھیڑ بھاڑ کے جمگٹوں سے ملک اور قوم کی تقدیر نہ کبھی بدلی ہے اور نہ بدلے گی سوائے جگہ سائی کے کچھ ہاتھ نہ لگے گا اس لیے کہ یہ عمل کوئی غیر مسلم کر لیتا تو اور بات تھی مگر ہم مسلمانوں کے لیے ہماری شریعت متحرہ نے ایک طریقے زندگی عطا کیے ہیں اور وہ طریقہ بھیڑ بھاڑ کی اجازت ہرگز نہیں دیتا تم تو علماء ہو تمہارے اس عمل پر کوئی ایک آیت قرآنی یا ایک حدیث نبوی یا ایک ایسا عمل جو حضرات صحابہ نے بجا لیا ہو جو ان بھیڑ بھاڑ کے جلوسوں کی تائید کرتا ہو غیر شرعی عامال اور ہتکنڈوں کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا جب وہ ذات باری ساتھ نہ دے تو پھر کون ہے جو تمہیں عزتوں اور کامیابیوں سے نوازے قوم عبری ہیں تو صرف ان ہدایات اور طریق پر عمل پیرا ہونے سے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں دنیا حوادث کی جگہ ہے کبھی حادثہ ملک اور قوم پر آئے گا تو کبھی ان کی معیشت پر وہ سلامتی پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی جماعت علماء دنیا اور آخرت کی جماعت ہیں اور وہ ملک اور اقتدار بھی رکھتے تھے اور خارجی پولیسی بھی یعنی انہوں نے اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے ملک کے اندرونی اور بیرونی مسائل کو نمٹتے رہے اس راستے کو اختیار کرنا پڑے گا اس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے اور اسی کے ہم مکلف ہیں صحابہ کرام کہتے تھے کہ قرآن مجید پڑھو اور اللہ کے اس کلام سے اپنے اپنے مسائل حل کرنے کی رہبری اور ہدایت مانگو دنیا کو اللہ نے روزی کا مرکز بنایا ہے اسی طرح قرآن کو اللہ نے ہدایت کا مرکز بنایا ہے قرآن احادث اور آثار صحابہ ہدایت کا منبع اور بہترین سبب ہے مولا علیہ صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ علم کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور علماء کرام کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ علماء تیار کریں اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ تمام طبقات انسانی کو علم اور احکام سکھائیں تاجر کو تجارت کا علم ملازم کو ملازمت کا علم وغیرہ وغیرہ اللہ نے حضرت شعب علیہ السلام کو تاجروں کے طبقے میں بھیجا تھا صحابہ کرام ردوان اللہ عنہیم اجمعین نے تمام طبقات کو علم دین ایسا دیا تھا کہ ہر پیشے والے کو اپنے پیشے کے احکامات معلوم تھے ایک مطبع حضرت امام مالک ابن انس مینہ میں بال منوانے کے لئے نائی کے پاس بیٹھ گئے نائی نے امام صاحب کو نہیں پہچانا نائی نے کہا کہ قبل روح ہو کر بیٹھ جائے اور دائنہ حصہ میرے سامنے کر دے اور زبان سے تکبیر پڑھتے رہے اس نے سر حلق کرنے کے چے احکام بتلائے تو امام صاحب دنگ رہ گئے اور پوچھا کہ یہ تم نے کہاں سے سیکھا تو نائی نے کہا کہ عطا ابن رباہ تابعی سے جو کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام تھے ان سے سیکھا ہے علم لے کر علم میں مشغول رہو اور علم کی خدمت کرو جس طرح کوئی آدمی ہنر سکھتا ہے تو اسی میں لگ جاتا ہے علم کا لینا اور علم کا دینا کار نبوت ہے جس طرح مال تجارت کے لئے تجارت سے مال محفوظ ہوگا اور بڑھے گا اسی طرح علم بھی سکھانے کے لئے اور تبلیغ کے لئے ہے اس سے علم محفوظ بھی ہوگا اور پھیلے گا صحابہ کرام طلبہ کی خدمت بھی کرتے اور ان کو علم بھی دیا کرتے تھے اس لئے کہ اللہ کے نبی نے وسیعت فرمائی تھی سب سے زیادہ خشیت علمہ میں ہوتی ہے اس علم سے آخرت کی فکر ہوتی ہے یہی شان ہے علمہ کی لیکن زمانے کے گزرنے کی وجہ سے سستی پیدا ہو چکی ہے امت میں طلب والے طلبہ ہزاروں میں ہیں ان کو علم دیا جائے لیکن بے طلب عوام کروڑوں میں ہیں ان کی بھی فکر کی جائے جہالت اور ماحول کی وجہ سے عمل کی ہمت نہیں ہوتی لیکن دعوتی محنت سے جہالت اور برے ماحول کا اثر ختم ہوگا اور عمل کی ہمت اور صلاحیت پیدا ہوگی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جمعین جب تک حضور کو پہچانتے نہیں تھے دور تھے دشمن تھے جب پہچاننے لگے تو قریب ہوئے اور خدمت کرنے لگے یہی حال ہمارے وقت کے کافروں کا ہے محنت ہوگی تو یہ کافر بھی ہمیں پہچانیں گے اور قریب ہوں گے اور اسلام اور مسلمانوں کی قدر کریں گے صحابہ تین چیزیں لے کر انسانوں میں پھیرے تھے ایمان عامال اور اخلاق اللہ نے دعا کرنا سکھایا ہے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے اور اللہ کو مانگنے والے بہت پسند ہیں آسمانوں میں دعاوں کا بہت اکرام ہوتا ہے قبولیت کا یقین ضروری ہے دعائیں محفوظ بھی رکھی جاتی ہیں اس کا بدلہ قیامت میں ملے گا اللہ بہت کریم ہے کسی کو نامراد نہیں کرتا اس کے سب خزانے دینے کے لئے ہے لینے کے لئے نہیں ہے اس لئے کہتے ہیں اللہ سے رحمتوں کے امیدوار رہو مصیبت ایمان والوں کے لئے برکت اور رحمت ہیں اس کی وجہ سے اس کے گناہ دھلتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر رحمت نازل فرمائے مسائب کو ختم فرمائے مقید محتاجوں کو فراخی عطا فرمائے عزتوں اور رسمتوں کی حفاظت فرمائے وَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ آمین 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 وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلِي